ہی گائز بلکم بیک تو میں چینل دیپکا اسٹرائل اور میں ہوں دیپکا کیسے آپ سب لوگ آئی ہو سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں ایک جو نئی ریسپی لے کیا ہوں وہ ہے بیسن چیلا تو بیسن چیلا آپ نارمل مارننگ میں بھی کھا سکتے ہیں ایوننگ میں بھی کھا سکتے ہیں جب آپ کو بھونک لگے تو آپ اس کو بنا کے کھا سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے اس کو سوس کے ساتھ سرب کیا ہے ٹومیٹو کیچپ ہے یہ اس کے ساتھ سرب کیا ہے آپ اس میں گرین چٹنی ٹومیٹو کی چٹنی کو اسی بھی چٹنی لے سکتے ہیں اور اس کو بنا کے کھا سکتے ہیں تو چلیے ریسپی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہوا ہے اگر میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے گا آپ آس میں ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے تو اسی بھی پریس کریے گا تاکہ میری آگی کی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہا سو بیسن چیلا بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ یہ کچھ انگریڈنٹ لیا ہے جس کا یوز کر کے میں یہ بناوں گی بیسن چیلا تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک کٹوری بیسن لیا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے جس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے دن یہاں پہ ٹماٹر لیا ہے ایک میڈیم سائز کا اس کو بھی چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کر لیا ہے نیکسٹ یہاں پہ میں نے ریفائنڈ آئل لیا ہے اور یہاں پہ دو ہری مرچ لی ہیں آپ کو اگر زیادہ تیکھا کھانا پسند ہے تو آپ زیادہ لے سکتے ہیں مرچ اور یہاں پہ نیکسٹ میں نے یہ اجوائن لی ہے اجوائن کو آپ ہاتھوں میں اچھے سی کرش کر کے ڈالیے گا تب ہی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور نیکسٹ میں نے یہاں پہ جو لیا ہے وہ ہے نمک نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں کم زیادہ آپ اس میں کر سکتے ہیں نیکسٹ یہاں پہ میں نے آدھی چمچ حلدی پاوڈر لیا ہے آدھی چمچ کشمیری لال مرچ پاوڈر ہے اور تھوڑی سی ہنگ ہے اس میں تو یہ ساری چیزیں آج میں یوز کرنے والی ہوں بیسن کا چیلہ بنانے کے لیے بیزی ٹیبل آپ اپنے اکورڈنگ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک خالی باول لیا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک کٹوڈی جو بیسن لیا تھا اس کو ڈالوں گی دن یہاں پہ میں نے جو کرش کی ہوئی اجوائن تھی اس کو ڈالیں گے تو اجوائن آپ ہمیشہ کرش کر کے ہی ڈالیے گا ہاتھوں میں نیکسٹ یہاں پہ میں نمک ڈالوں گی اور یہاں پہ جو ہلڈی پاوڈر لال مچ پاوڈر اور ہنگ لی تھی اس کو بھی میں ایڈ کر دوں گی اور اچھے سے ان سبی کو ہم مکس کر لیں گے اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تو پانی ایڈ کر کے میں اس کا ایک پیسٹ تیار کر لوں گی اچھے سے گھول لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور اچھے سے اس کا ایک پیسٹ تیار کر لوں گی جیسا چیلا بنانے کے لیے ہم پیسٹ ریڈی کرتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اچھے سے اس کا ایک پیسٹ تیار کر لیا ہے اب میں اس میں جو اونیاں تھی وہ ڈالوں گی تو یہاں پہ میں نے ایک کٹوری پیاز ڈال دی اب میں اس میں جو ٹماٹر کاٹ کے رکھی ہوئے تھے ان کو بھی ایڈ کروں گی اور ان سب ہی کو اچھے سے ہم پھر سے مکس کر دیں گے یہاں پہ گرین چلی بھی ایڈ کر دوں گی اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی بڑیا ہے یہ بیٹر بن کے تیار ہے اچھے سے مکس کریے گا تاکہ اس میں کوئی بھی بیسن کے لمس نہ رہے تو یہ ہم نے مکس کر لیا ہے اب بیٹر ہمارا ایک دم ریڈی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بیسن کا چیلا بنانا تو گیس پہ میں نے ایک پین چڑھا دیا ہے اور گیس کی فلم کو میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے اب میں اس کو وائل بریش کر دوں گی آپ اس میں گھی کا یا بٹر کا کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ وائل یوز کر رہی ہوں ریفائنڈ آئل ہے جو ہم نارمل سبجی بنانے میں یوز کرتے ہیں اب تبہ گرم ہو چکا ہے تو اس میں میں جو بیٹر تھا ہمارا بیسن کے چیلے کا اس کو ڈالوں گی یہ دیکھیں سائز مطلب آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں آپ کو جتنا چھوٹا بڑا رکھنا ہے اسے حساب سے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اور اچھے سے میں اس کو سپریٹ کر دوں گی فیلا دوں گی اچھے سے یہ دیکھیں چمچ کی مدد سے ہی میں اس میں اچھے سے فیلا دوں گی پورے میں اور اس کو دو سے تین منٹھ تک ہم اچھا گولڈن براؤن ہونے تک دونوں سائٹ سے اس کو اچھے سے سیکیں گے اب میں اس کو ایک لیڈ سے یا ایک ڈھکن کی مدد سے اس کو ڈھک دوں گی اور بھاپ میں ایک سے دو منٹھ تک اس کو اچھے سے پکا لوں گی تو ایک سے دو منٹھ ہو چکے ہیں تو اب ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اوپر سائٹ سے بہت بڑیا طریقے سے یہ پک چکا ہے اب اس میں میں اوپر سائٹ سے اوائل برش کروں گی یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے تو اوائل برش کرنے کے بعد ہمیں اس کو اچھے سے دوسری سائٹ پلٹ دیں گے تو چمچ کی مدد سے میں اس کو اچھے سے دوسری سائٹ بھی سیکھ لوں گی اس کو پلٹ دیں گے ہم آرام سے تو یہ دیکھیں اوپر اوپر ہلکا ہلکا نہیں یہ گولڈن براؤن ہو چکا ہے تو اب میں اس کو پھر سے بھاپ میں پکاؤں گی تو اس کو ڈھککن سے ڈھک دیتی ہوں اور پھر سے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے تو ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی بڑیاں یہ کلر آیا ہے اس میں گولڈن براؤن ہو چکا ہے پلٹ کے دوسری سائٹ بھی یہ دیکھیں بہت ہی بڑیاں یہ سیکھ چکا ہے اب ہم اس کو فولڈ کر کے اور اس کو ایک اب ہم سرونگ پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے بہت ہی بڑیاں چیلہ بن کے یہ تیار ہے تو اب ہم اسی طرح سے دوسرا بھی چیلہ بنا کے ریڈی کر لیتے ہیں تو گیس کی فلم کو میں نے میڈیا میں رکھا ہے پھر سے میں یہاں پہ آئل بریش کروں گی تو اب گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پہ آئل ہی یوز کر رہی ہوں پھر سے میں اس میں بیٹر ڈالوں گی چیلے کا جو بیٹر بنایا تھا وہ ڈالوں گی اور اچھے سے اس کو سپرائٹ کر دوں گی فیلا دوں گی اچھے سے پورے طبے پہ یہ دیکھیں پورے طبے پہ فیلا دوں گی تو یہ دیکھیں میں نے اچھے سے پورے طبے پہ اس کو بیٹر کو فیلا دیا ہے تو اب ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو میں یہاں پہ یہ ڈھککانے اس کو ڈھک دیتی ہوں اور بھاپ میں ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے اس کو پکا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ ہونے کے بعد یہ بہت ہی بڑیا یہ بھاپ میں اچھے سے پک چکا ہے اب میں اس کو اوپر سائیڈ بھی تھوڑا سا آئل برش کروں گی کچھ اس طریقے سے آئل برش کروں گی تو آئل برش کرنے کے بعد اب ہم ایک چمچ کی مطلب سے اس کو اچھے سے پلٹ دیں گے اور دوسری سائیڈ بھی ہم اس کو اچھے سے سیک لیں گے یہ دیکھیں اوپری سائیڈ سے تو بہت اچھا گولڈن براؤن کلر آیا ہے اب اس کو ہم پھر سے ڈھککے بھاپ میں پکا لیں گے تو پھر سے ہم دو سے تین ایک سے دو منٹ تک اچھے سے اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں دوسری سائیڈ بھی یہ بڑیا طریقے سے پک چکا ہوگا ہم چیک کر لیتے ہیں یہ ابھی تھوڑا سا اور پکے گا تو اس کو ہم تھوڑی سی ایک منٹ کے لیے اور اس کو پکائیں گے تو ابھی یہ پلٹ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں بڑیاں یہ دوسری سائیڈ سے بھی اچھے سے پک چکا ہے اب ہم اس کو فولڈ کر دیتے ہیں اور ایک سرونگ پلٹ میں اس کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں باقی بھی چیلے ہم ریڈی کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بیسن چیلہ بن کے یہ بلکل تیار ہے اور میں نے کچھ اس طریقے سے اس کو شیپ میں کٹ کیا ہے ٹرنگل میں کٹ کیا ہے میں نے اس کو یہ دیکھیں بہت ہی بڑیاں اچھے سے یہ پک چکا ہے اور میں نے اس کو یہاں پہ ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ رکھا ہوا ہے آپ گرین چٹنی بھی یوچ کر سکتے ہیں یا ٹومیٹر کی چٹنی بھی بنا کے اس کو سرب کر سکتے ہیں کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور بہت ہی سوادسٹ لگتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کھا کر ایک وائٹ میں چیک کرتی ہوں کی کیسا بنا ہوا ہے تو تھوڑا سا ٹیسٹ کرتے ہیں کی کیسا ہے وائو کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے بیجیٹیبل بھی آپ اپنے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں جو آپ کو بیجیٹیبل یوز کرنا ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور آپ اس کو جرور ایک بار گھر میں جرور ٹرائی کریں اور بچوں کو بھی کھلائیں تو آپ اس بیسن چیلا کی ریسپی کبھی بھی ٹرائی کر سکتے ہیں مارننگ میں ایبننگ میں کبھی بھی کھا سکتے ہیں اس کو بنا کے بہت ہیلدی ہے آپ بیجیٹیبل اپنے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں اور کونٹیٹی بھی اپنے اکورڈنگ لے سکتے ہیں ٹومیٹو کیچپ کی جگہ آپ کوئی بھی چٹنی یا کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور بچوں کو کھلائیے ان کو بہت پسند آئے گا تو آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو اور آپ کے لئے ہیلپ فل رہی ہو تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولے پاس میں ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کریں تاکہ میرے آگے کی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ یا ادھر کو یہ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی